ہیلو اسلام علیکم امید ہے سب خیریہ سے ہوگیا بھائی اور پاکستان ویسٹر ڈیز کے درمیان جو سیریز ہے وہ تو تیرہ دسمبر سے شروع ہوگی لیکن دونوں ٹیموں کو پہلا پیکٹس سیشن آج کرنا ہے اور ابھی میں سٹیڈیم میں جا رہا ہوں تو سوچا یہی سے شروعات کریں اور کل سیشن نہیں ہوا آپ کو پتا ہے اس کی وجہ یہی تھی کہ جو بعد میں پہ چلی کہ ویسٹر ڈیز کے کچھ پلیئرز تھے کوویٹ ٹیسٹ پوزیٹیم پہنچ کر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون سے پلیئر آئے ہیں اور ویسٹر ڈیز کے بورٹ ہوفولی ہمیں آفیشلی بتا دے سو آئیم آن ڈا وے تو رنیشنل سٹیڈیم کراچی اور وہاں پہنچ کے پھر آپ کے ساتھ ویجولز بھی شیئر کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو تازہ تین اپڈیٹ بھی فرام کرتے ہیں سو جناب جو لوگ کراچی تھی ہیں وہ تو فورا پہچان کی ہوں گے یہ بلوش کانونی کا سٹاپ ہے اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹیڈیم کی طرف پر راستہ جات ہوتا ہے کار ساس سے ہوتا ہوا اور آج تو چونکہ ویکنڈ ہے تو اتنا رش نہیں ہے انہا یہ بڑا پیک ٹائم ہے جس فترش ہوتا ہے سو سوچا جو لوگ کراچی سے باہر سے دیکھ رہے ہیں یہ وی لوگ ان کو درہ کچھ کراچی کی سہر بھی کرا دوں یہ کراچی کی مسروف ترین شہرہ اور کراچی کی سب سے اہم ترین شہرہ ہے شہرہ فیصل جہاں سے آپ کی جو تمام مین روڈز ہیں وہ کنیکٹ ہوتی ہیں ائرپورٹ کے طرف پی راستہ جاتا ہے کراچی کے جو مین سمجھ لیج مرکز ہے آئی چندری گھر اسی طرح میں جتنے آفیسز آپ کو میرے ایڈکیٹ بیلڈنگیں دکھائی دینی ہیں یہ بھی شہرہ فیصل بھی واقعی ہیں اور ٹیمیں بھی جب گزرتی ہیں تو اسی روڈ سے پل کانٹینٹر موون پک سے ہوتی ہوئی اسی روڈ سے اسٹیڈیم تک پہنچتی ہیں اور اسی لئے اس روڈ کو کچھ دیر کے لیے بند نہیں کیا جاتا ہے جب ٹیمیں اسٹیڈیم کی طرف نوہ دوہ ہوتی ہیں تو اسٹیڈیم پہنچ کے آپ سے مزید بات ب ہوتی کرتے ہیں اور آپ کو کچھ اور مناظر دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں جنہاں سٹیڈیم کے اندر سے ہوتا مناظر دیکھتے ہیں اور پاہر سے ابھی آپ کو میں نے سوچا منظر دکھاؤں سپیشلی جو لوگ کراچی سے باہر ہیں اور جب ہم کارساز سوٹ سے سیدھا آتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ جو فلائیو روڈ ہے اس کے نیچے سے جانے کا راستہ ہے اور یہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ نیچے سٹیڈیم کراچی باہر سے ہمارا خوبصورہ منظر پیش کر رہا ہے بھی کچھ دیر میں آپ کو باتے ہو دیکھ آپ دیکھ ستے ہیں رنگ پرنگی جو لائٹس ہیں وہ جگمگا رہی ہیں برکی کنکوں میں اور انڈر لائٹس تو پھر آپ کو باتا ہے سٹیڈیم کا ایک اور ہی شاندار لکھ ہوتا ہے اور ہم سٹیڈیم کے مین روڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں سو جناب کراچی دی سٹی آف لائٹس ٹولی جب آپ لینڈ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے سو جناب ویسٹر ٹیز کی کیلوڈ ٹیم آپ سے کچھ دیر بعد یہاں پہنچے گی تو پھر آپ کو مناظر بھی دکھائیں گے دبا 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 سیکیورٹی ہے آپ ہمارے ساتھ لگیں سو جناب ہم مین سٹیڈیم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہم سبردست منظر بیش کر رہے ہیں نیسٹر ٹی کراچی باہر سے اور سیکیورٹی لگ چکی ہے ایس یوچول اور نیسٹر ٹی کراچی کی مین گیٹ سے ہم یہاں سے سیکیورٹی سے گدرتے ہوئے مین دب سے پھنچیں گے سو جناب اب ہم نیسٹر ٹیڈیم کے اندر داخل ہو چکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سبردست منظر بیش کر رہا ہے لائٹس آن ہیں رون کے بہال ہو گئی ہیں دوستو آپ سوچ کیا رہے ہیں جو کراچی سے ہیں اس وی لاغ کو دیکھنے کے فورم بعد جا کے ٹکٹس کری دیں اور سٹیڈیم پورٹنے کی تیاری کریں ابھی تک میرے بتلا کے ہوتا ہے ٹکٹ زیادہ نہیں بکیا ووہا وانڈرفول وانڈرفول جناب ویسٹن ڈیز و پاکستان کی ٹیمیں تو اب تک نہیں آئی لیکن چلیے آپ کو نیسٹر ٹیڈیم کراچی کی میڈیا باکس سے گزارتا ہوا میں لے کے جا رہا ہوں اس وقت مین سٹیڈیم کی جانے وہ لکٹس کل آپ کو ڈی لائٹ کے ویوز دکھائے تھے بڑے خوبصورت اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ڈی نائٹ یعنی کہ نائٹ نائٹ ویو دیکھئے گا نیسٹر ٹیڈیم کراچی کا جناب آل سیٹ وانڈرفول لش گرین آؤٹ فیلڈ آئی ہوپ کے جو پچیز ہیں وہ رنز سے بھرپور ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا گھماتے بھی ہیں جو لوگ سٹیڈیم آئے ہیں ان کے علم میں ہے کہ یہ میڈیا باکس ہے مین بیلڈنگ یہاں سے مین کیمرہ اور تمام جو ویوز ہیں یہاں پر آپ کو دیکھنے کے براڈکاسٹنگ کا سارا سامان بھی یہاں نصب ہو چکا ہے یہ جنب آپ کا کمنٹری باکس جس کے اندر بھی تمام تر تیاریاں کی جا رہی ہیں اسی طرح یہ آپ کا میڈیا باکس ہے جناب یہ میڈیا باکس کا الیکٹرونک پرنٹ میڈیا کا جو سیکشن ہے وہ ہے اور یہ جو سیکشن ہے یہ نام ہے جناب الیکٹرونک میڈیا کے اور یہ تمام کیمرہ لگ چکے ہیں باؤنڈریز بہت سارے ڈیجیل باؤنڈری کے سوال کیے تھے آپ لوگوں نے فیلحال تو مجھے ڈیجیل باؤنڈریز نہیں دکھائی دے رہی ہیں لیٹس سی کہ آج مائچ میں تائم واقعی ہے اور کیمرہ یہاں پر نصب ہیں جناب یہ اب تک کی اپ ڈیٹ ہے ویڈر شہدر آپ کو بتا ہے کراچی ہے کلیر ہوتا ہے کوئی ٹینشن نہیں ویڈر کی اور ویسٹڈیز پاکستان ٹیم کی اس وضامت کا ویٹ ہو رہا ہے جیسی وہ آتے ہیں پھر آپ کے سمبتی بات ہیں جناب یہ ٹریڈ مارک سٹائل ہے پاکستان ٹیم کا جہاں پیکٹس کرتے ہیں پاکستان کا چندہ لگاتے ہیں تو یہاں بھی پیکٹس سے پہلے پاکستان کے پرچوں کو لگایا جا رہا ہے جو پاکستان کا سٹائل ہے چاہے آپ یوئی میں دیکھیں بنگلہ دوس میں دیکھیں یہ آج نیشنی کراچی کے انجاب تو یہ جا کر قومی جھنڈا پاکستان کا سب دلالی پرچوں لگا جئے پیکٹس سے پہلے اور دونوں ٹیمیں پیکٹس کے لئے پوری طرح تیاری پکڑ چکی ہیں سو جناب فائنلی دونوں ٹیموں کی جو ہے پیکٹس کا آغاز ہو چکا ہے پاکستان کے لئے ٹیم جو ہے وہ معامل کرنے کے بعد اب کھلاڑی پیکٹس کرنا شروع ہو گیا ہے ویسٹ انٹیز کے لئے ٹیم پر کھلاڑی بھی اسی اسنا میں تیاری پکڑ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لئے ٹیم کو میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں ساہ سارے نوجوان کرکڑس شامل ہیں شاہد حفظ دھانی ہیں حیدر علی ہیں عبداللہ شفیق ہیں اسی طرح عثمان کارتی نے ان کو اس سیریز میں ضرور موقع ملنا بھی چاہیے اور انشاءاللہ مجھے لٹا ہے ملے گا بھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیشنٹ کراچی کے اندر پاکستان ویسٹ انڈیز کی جنہوں ٹیمیں پر پیکٹس کر رہی ہیں اور دوسری جانبے میں ویس فنڈیس کی اور ٹیم کی جانبے لے کے چلتا ہوں ان کے کیب سے ایک خبر کے انتظار ہے کہ ان کی جو دو لوگوں کے مطالق مجھے معلوم ہے کہ دو ٹیس پوزیٹیب آئے ہیں اب تک ویس فنڈیس کے ریبورٹ نے افیشلی اس بارے میں آگاہ نہیں کیا دنہا نے یہ دو مرتبہ کہا ضرور ہے کہ وہ اس بارے میں کوئی بریفنگ دیں گے بینڈی کا لکھا ایشو ہے لیکن اس بارے میں ابھی تک کوئی سرکاری بیاج جاری نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ ایک صحافیوں کے اندر کہتے ہیں نا اویٹنگ وڑی فیلنگ ہے لیکن ٹیم موجود ہے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرٹ کی بھاری اور ویس فنڈیس کا میں شکریہ ادا کرنا تھی ہمیشہ ویس فنڈیس نے پاکستان کریر بورٹ کا ساتھ دیا ہے اور آپ دے ستنے کہ اس وقت ویس فنڈیس کے لئے ٹیم جو ہے وہ وامل سیشن مصروف ہے اور جیسے ہی یہ دوبارہ سے پراپر ٹریننگ آگاز کرتے ہیں تو فوٹیج آپ کو دکھاؤں گا یہاں دے ستے ہیں کہ پاکستان ٹیم بھی ایک گروپ کی صورت میں اپنی ٹریننگ سیشن کے لئے پوری طرح تیاری پکڑ رہی ہے جناب نیشنل سیڈیم کراچی میں بلاخر رون کے بحال ہیں اور انٹرنیشنل کرٹ کیلئے تمام طرح تیاری ہیں جہاں مکمل کر لی گئی ہیں پاکستان ویسنڈیس کی ٹیموں کے دمیان پہلا ٹی ٹریننیشنل میچ تیرہ دسمبر کو یہاں پر کھیرا جانا اس سے پہلے دونوں ٹیمیں آج سٹیڈیم پہنچی ہیں کل پہلا پیکٹس سیکشن نہیں ہو سکتا لیکن آج دونوں ٹیمیں موجود ہیں اور آپ میرے ایک اب میں دیکھ سکتے ہیں کہ ویسنڈیس کی ٹیم میرے رائٹ ہینڈ پہ ویسنڈیس کی ٹیمیں موجود ہیں اور ابھی یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے جو کچھ پیٹس کے آزے سے کوئی ٹیس کے معاملات ریگوڑ ہوئے ہیں اور ان میں حقیقت بھی ہے ان کے میرے پاس بھی اطلاع ہے کہ کہ مثلاً دو کراڑیوں کی ٹیسٹ پوزیٹیو ہیں لیکن ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں دی ان کی ایڈوائیزری کا ویڈ کر رہے ہیں دو سکتے ہیں برائی ٹیم میں پاکستان کی ٹیم اس پر پیکٹس کر رہی ہے ہیڈ کوچ اگلائی مستق کی نگرانی میں اور آپ کو پتا ہے کہ زیادہ نوجوان کھڑیوں کو اس سیریز کے لیے پاکستان ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اور ایک بڑی اچھی اپرچنیٹی ہے تمام پلیئرز کے پاس کیونکہ تمام ہی سینئر پلیئرز کو ریس کروایا گیا ہے اور ان نڑکوں کو یہاں جو اپرچنیٹی ملی ہے اچھی کارکرسی کے دکھا کر پاکستان سپر لیگ کے ڈرافٹ لیکل ہو رہے ہیں تو ایک اچھی اپرچنیٹی بلاہ دی مجموعی ہے تمام جونئر پلیئرز کے پاس کہ وہ پاکستان کا جو ایک گرانڈ ہوم سیزن اگلے سان آرہا ہے جس کو آسٹیلے کے ٹیم فروری میں آئے گی اس کے بعد آپ کو بتا ہے کہ انگلینڈ نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے ورلڈ کپ سے پہلے نیوزیلینڈ بھی اسپیکٹڈ ہے تو یہ ایک بہت بڑی اپرچنیٹی ہے پاکستان کی ان تمام نوجوان پلیئرز کے پاس اس ہوم سیریز میں اپنی وکٹو پر اچھی کارکردگی دکھائیں جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ کی جو چار سے پانچ وکٹس ہیں ان کو جو ہے وہ کورڈ کیا گیا اور یہی وہ وکٹے ہیں جہاں جن کو جو ہے پرپیرٹ کیا گیا فور تی ٹوینٹی ان ونڈے سیریز اور ہمیں تو یہی بتایا گیا اور ہونا بھی چاہیے کہ ایک ہائی سکورنگ میچز یہاں پر رہیں اور تاکہ کراؤڑ اور جو دیکھنے والے ہیں ٹیلی ویژن پر ان کو ایک ہائی سکورنگ میچز ملیں لیکن 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 جب یہ ایکشن بگین ہوتا ہے تو کیا معاملات ہوتے ہیں لیکن جو اب تک کتلا ہے وہ یہی ہے کہ اچھے پیٹنگ پیرڈائز ہوں گے آپ سب سے بھی میری درخواست ہے سپیشلی کراچی کے لوگوں سے کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ جو ٹکٹ کی ریسپانس ہے سیل وہ اتنی اچھی نہیں ہے آراؤنڈ کو ٹوینٹی ٹوینٹی فائف پرسنٹ ہے تو پلیز اس کو آپ ذرا اور سیریس لیجئے یہ جو گراؤنڈ ہے یہ آپ کی طرف اس سے تو خالی ہے لیکن یہ آپ بھریں گے تو دنیا کو پیغام جائے گا اور ہم نے تو بڑی مشکل سے سیریس کو آسل کیا تو یہ واقعی صرف کہنے کی بات نہیں آئی it's a very sincere request to all of you کہ آپ ضرور اس چھے میچز کو پوری طرح کامیاب بنائیں ٹائم نکالیے فیملی کے لیے بھی اور اپنے ساتھ بھی اپنا ٹائم بھی ریسپانس کیجئے 2.50 سے آپ کا ٹکٹ سٹارٹ ہے اور ویائی پی 1000-2000 تک موجود ہیں تو ایک میچ اور ضرور دے سکتے ہیں اتنی بڑی عبادی ہے تو ہمیں اس ٹائم کو بھننا چاہیے تو یہ اب تک کی اپ ڈیٹ ہے اور آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کے پاس جتنی اس پیکٹس سیشن کے اندر کچھ اور مائنٹ ڈیٹیلز ہیں کون کیسے پیکٹس کر رہا ہے کس کی کیا اپلائنز رہے ہیں اور اسی طرح کن نوجوائیں کی راڑی نے کس انداز سے پیکٹس کیا یہ آپ کو ڈیٹیلز ویڈیو بھی آنے والے گھنٹوں میں ملتی رہیں گی تو تمام ویڈیوز کو دیکھئے لائک کیجئے اور کومنٹ کیجئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ